اسلام علیکم دوستو آج ہم آئے ہیں چودری انور صاحب صاحب کا ریجن کے پریزیڈنٹ تھے اور گورننگ بوڈی کے رکن تھے اور انہی کے دور میں فیصلہ باد کو بہت سے پلئیر دیئے انہوں نے اپنے ٹین اور میں اور وہ جو پلئیر تھے پاکستان کی انٹرنیشنل کرکیٹ اقبال سٹیڈیم میں ہوا کرتی تھی اس کو دیکھ کر وہ انٹرنیشنل پلئیر بنے اور پاکستان کو ریپریزیڈ کیا ٹیسٹ پلئیر بھی بنے ونڈے بھی بنے تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو اس دفعہ نہ انٹرنیشنل کرکیٹ فیصلہ باد میں ہوئی نہ پی ایس ایل ہوئی وہ ان کا ایک جواز بہترین تھا کہ یہاں پر وہ سہولیت نہیں ہے جو انٹرنیشنل لیول کی ہوتی ہے لیکن جو پی سی بی کا اپنا ٹورنیمین کائزم ٹرافی ہو رہا ہے اور پاکستان کے تیسے بڑے شہر فیصلہ باد میں ہو رہا ہے تو فیصلہ باد کو اس کا کوئی میچ نہیں دیا گیا تو اس کے بارے میں ہم آج چوری انور صاحب سے پوچھیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیصلہ باد میں صرف تین سینٹر تھے کراچی لاہور تیسے فیصلہ باد تھا یہاں ٹیسٹ میچ بھی ہوئے ہیں انٹرنیشنل میچ بھی ورڈ کپ کے میچ بھی ہوئے ہیں یہاں اب نہ ہونے کی وجہ فیصلہ باد کے پولیٹکس کا سارا قصور ہے یہ آپ اس میں لڑتے کام نہیں کرتے میں اپنے دور میں پی سی بی سے دو ارب رپیہ اور پی سی بی نے یہ گرانڈ سٹیڈیم اقوائر کر لیا تھا کہ ہمیں دیا لیکن اس وقت کے جو سیاستدان ہیں یہاں کے جھوٹے جنہوں نے کبھی کرکٹ کا کوئی کام مجھے بتا دیں کیا ہو بوڑا والی گرانڈ چلی تھی وہ بچائی انہوں نے کت کو ایک بات بتا دیں تو میں مان جاؤں تو اس وقت انہوں نے مینگر صاحب ڈی سیو تھے ان کو کہا کہ کچھ ایسے لوگ بھی میں ان کا نام نہیں لوں گا جو گرانڈ کے انچار جائیں سٹیڈیم کے انچار جائیں ان کا اپنا انٹریسٹ تھا کہ اگر یہ سٹیڈیم چلا گیا تو میں کہاں سے پیسے کٹ کروں گا تو انہوں نے ان کو بتایا پھر ایسے ہوا اس وقت ہمارا الیکشن ہی ہوا تھا ریجن کا سٹے ہوا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہم دو جیتی باوری یہ اس وقت ڈسٹک جیتے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی یہ تو بات ہی نہیں کر سکتا پھر پاپا آگیا میری بجاج مجھے پیسے بی نے خود بیجا تھا اس کے بعد مینگل کو انہوں نے چکر دے کر یہ کمیٹی بنا رہی جب کوئی کام پاکستان میں نہ ہو نہ ہو کرنا ہو تو اس کا پاکستان کے ہر شعبے میں کمیٹی بن جاتی ہے اور کمیٹی کوئیدر سے کوئیدر سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو میری یہ آپ فیصل آباد کی پلیئروں سے ان سب کو ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپس میں بیٹھ کے سیاست ختم نہیں کریں گے فیصل آباد میں کوئی میچ نہیں ہوگا میری بات ہوئی ہے پہلے بھی کئی دفعہ اوپر ہائی لیول پر وہ کہتے ہیں وہ اس قابل نہیں نہ گراؤنڈ ہے آپ کی اس قابل نہ سٹیڈیم میں اس قابل ہم کس طرح میچ دے رہیں یہ وہ ہے جو سب سے پاکستان میں سب سے پہلے پہلے ٹوئی ٹوئنٹی میچ کراچی اور لاہور میں ہوتے تھے تو پہلی دفعہ میں فیصل آباد میں ٹوئی ٹوئنٹی میچ دایا تھا لیکن انہوں نے اپنی پولیٹکس کی وجہ سے ساری کرکٹ کا فیصل آباد کا بیٹھا بڑا رکھی چھوی صاحب کیا اس کا حال ہے کہ ہمیں دوبارہ یعنی کہ اس کو عباد کرنے کے لیے ہمیں اپنا کون کون سا کردار ادا کرنا چاہیے اللہ کرے یہ ہو جائے کیونکہ اب پنڈی کو جو ہمارے پیسے تھے دو روئے مجھے بڑا دکھ ہوتا میں نے بڑی مینے سے وہ منظور کروائے تھے وہ پنڈی کو مل گئے ملتان کو مل گئے وہ دونوں سینٹر پرمننٹ ہو گئے ہیں اب بہت بڑا یہ تو سارے کٹھے ہو کے یہاں پورے پلیئر بھی اور اسوسییشن بھی اور فیصل آباد کے پبلک اور ان کے تاجران یہ مل کے ڈیمانڈ کریں گے تو کچھ بنے گا ورنہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ یہاں کوئی محچ آ جائے یہ بری اچھی بات کی چوی صاحب نے کہ ہمیں مل بیٹھ کر ایک ہو کر ایک آواز بن کر اپنی آواز کو پی سی بی کے وانوں تک پہنچانا چاہیے کہ یہاں پر جو ہے یہ کرکٹ کے لورز بھی ہیں تاجر برادری بھی ساتھ ہیں تمام کمیونٹی ساتھ ہیں ہمیں ہمارا حق دیا جائے اور انشاءاللہ ہم اپنے چینل کے توسط سے یہ پیغام ان وانوں تک ضرور پہنچائیں گے اگر احتجاج کی کال بھی سب دوستوں کے رب سے آئے گی تو انشاءاللہ اللہ ہم سب مل بیٹھ کر اس کے لئے یہی بھی لائے عامل بھی دیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ